اسلام علیکم آج ہم مس ایکسل میں کام کرنا سٹارٹ کریں گے یہاں پہ جو ہے ٹاسک پار میں مجھے یہ مس ایکسل کا جو یہ نظر آرہا ہے یہ آئیکن یہاں سے میں کرنا چاہوں یہاں میں رائٹ کلک کر کے نیو میں جا کے مائکروسوفٹ ایکسل ورکشیٹ یہ اس کو میں نام دیتی ہوں پریکٹس یہ اوپن ہو گیا ہے اب یہاں پہ جو ہے ایکسل میں یہ سارا یہ ٹیبلر فارم میں ہے اس روز اور کولمز کے فارم میں ہے تو جب ہم اس کو پرنٹ اس کو تو ہم اس میں انٹری کر لیں گے روز اور کولم کے فارم میں مگر یہ جو پرنٹ میں آئے گا تو وہ ویسا جو ہے نہیں ہوگا مین ملز میں وہ پرنٹ میں یہ سیلز نظر نہیں آئیں گے تو اس لئے اس کے ہم بورڈرز دراؤ کریں گے اس کو صرف آؤٹر بورڈر کریں گے تو یوں ہو جائے گا ٹیبل کا تو یہ چیز صرف نظر آئے گی انہر سیلز کے بورڈرز نظر نہیں آئیں گے اس کی جگہ میں کروں گے یوں ٹیبل بنایا اس طرح اب اس سیبل پر ہم کوئی آپریشن پر فارم کریں گے تو یہ جو جو پین کا آئیکن نظر آرہا ہے یہ تب ہی ہٹے گا جواب اس کو سیو کریں گے کنٹرول اس کیا سپوز اب یہ جو ہے یہاں سے اس کا سیل سائز چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے اس کو ہم جتنا کرنا چاہیں یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی اس طرح تو اس میں سپوز میں بھیلا کرنا چاہوں سیریل نمبر نیم سبجیکٹ ون اسے بھی اور یہاں پہ کلک کر کے اگر میں یہاں لکھنا چاہوں تو سبجیکٹ two اب یہ ہے یہاں پہ میں سیریل نمبر one two three four and five یہ خود سے فیلنگوں میں یہاں پہ میں نے one ٹائپ کر لیا ہے مگر یہ نیچے فیلنگ آٹو فیلنگ ہو جائے تو یہاں پہ میں جو ہے یہاں پہ جو اس پلس کا سائن ہے اس سیل پہ جو آپریشن پر فارم ہو ہے نیچے والے سب پہ وہی آپریشن پر فارم ہو تو یہ والا یہاں پہ جو سیل کے کورنر میں جو پلس کا سائن یہاں پہ میں کلک کر کے یوں ڈریکن ڈراؤپ کروں گی سارے ونز آگے مگر ہمیں اس طرح نہیں چاہیے ہمیں one two three and four five تک اس طرح تو فیل سیریز تو یہ جو میرے پاس یہ آئیکن سا بن رہا ہے یہاں پہ کلک کر کے تو میں نے ڈریکن ڈراؤپ کر لیا یہاں کلک کر کے آٹو فیل میں فیل سیریز تو one two three up to five ہو گیا سپوز یہاں پہ میں نام لکھتی ہوں سنا سارا سبا ہو گیا نائلہ ہو گیا سپوز یہ نام ہے اس کے میں بھر مرکس اس ٹیبل پہ جو آپریشن پر فارم کرنے اس کو آپ کو بتاؤں گی وہ subject one میں ہے اس کے مرکس یہ سبجیکٹ two میں اس طرح ہو گیا اب میں چاہتی ہوں ان دونوں سیلز کا جو ہے آٹو سیم اب یہ تو دو ہے تھوڑے سے سیلز ہے اگر زیادہ سبجیکٹ three ہے وہ بھی کرتی ہوں سیلز ہے جتنے بھی سیلز ہیں جتنوں کا بھی ہم نے سم فائنڈ آوٹ کرنا ہے ان کو سیلیکٹ کریں گے ہم نے تین ہے تین سبجیکٹ سپوز ہے تو اس کے سمیشن نم کرنا چاہے تو یہاں سے لے کے یوں اس سب کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ اس کے مجھے سم چاہیے میں پہ چلو سم لکھتی ہوں یا total marks سیل کو تڑا بڑھا کرتی ہوں اب یہ اس کے total marks پہ یہ میں سیلیکٹ کروں گے یوں اور اس میں اوپر فارمولاز میں دیکھیں یہ auto sum سے سارے marks آگئے اب میں چاہتی ہوں جو operation اس سیل پہ پر پر فارم ہوا ہے وہ اس سارے سیلس پہ پر فارم ہو جائے یہ 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 پلس کا نظر آ رہا ہے اس کو میں drag and drop کروں گے تو یہ سب پہ یہ operation پر فارم ہو جائے گا تو یہ اس طرح سب پہ یہ پر فارم ہو گیا تو یہ سب کی total marks آگئے اب میں چاہتی ہوں اس میں اس سب کا average اب میں چاہتی ہوں ان سب کا average ہمیں find ڈال ہوتی ہوں اگر میں ایوریج یوں لوں گی یہاں تک تو یہ سل بھی select ہو اس کا ایورج آگیا وہی آپریشن سب پہ پر فارم ہو تو یہ سب کا ایورج آگیا اس طرح اور اگر میں اس کو آٹو فارمولا کے طرح یہاں سے نہ کروں اس پہ میں چاہوں کہ میں اس کی فارمولا انٹر کروں تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اس کو میں اٹھا کر ایورج خود سے کوئی فارمولا انٹر کرنا چاہوں ایورج ایورج تو اس کا ہم نے اسے کرنا ہے ایکوال اب ہم نے اس کا ایورج فائند آؤٹ کرنا ہے e6 f6 g6 اس تینوں کا ایورج ایکوال سائن مست انٹر کریں گے ہم ایورج میں کیا ہوتے ہیں number of date جتنے بھی ہیں اس کا ایڈ کر کے پھر جتنے number of subject اس پہ ڈیویڈ کریں گے total marks divided by total number of subjects فارمولا ہم انٹر کریں گے تو یہ آگیا اور اس کو یہ آپریشنز پر ڈریکن ڈراب کریں گے تو یہ یوں ہو جائے سب پہ وہی اپلائی ہو گیا ہے اس طرح ہو سکتا ہے اور یہاں سے بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم چاہیں اس کا اس پہ یہ کاؤنٹ نمبر ہے میکسیم میں منیمم ہے یہ سارے اب اس سب میں سپوز اس کا اب یہ بھی سیلیکٹ ہو گیا ہے تو یہ بھی اس میں آ جائے گا سب میں میکسیمم تھرٹی ہے یہ دیکھ لیا اب اس میں یہی آپریشن سب پہ پر فارم ہو پھر اس میں آپ اس کو لکھتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ میں نے کیا فائنڈ آوٹ کر لیا ہے اب اس پہ جو پر فارم ہو گیا ہے یہ سب پہ ہو تو اس سب میں اس میں اس میں سب میں میکسیمم کیا ہے تو اس میں 28 میکسیمم اس 27 میکسیمم اس میں 30 میکسیمم اس میں 26 میکسیمم ہے اور اس میں 30 maximum ہے اسی طرح minimum کے لئے بھی ہے اگر میں چاہوں وہی طرح sell draw کر کے تاکہ ہمیں پتا چلیں کہ میں کیا find out کر رہی ہوں میں نے minimum type کیا پتا چلیں میں نے کیا ہو کرنا ہے اس کو select کیا اور وہی formula میں جا کے minimum یہ minimum اس کے 26 ہے اس میں 23 ہے اس میں بھی 23 ہے تو وہی operation پر فارم ہوگا drag and drop مگر اس میں یہ والا sell بھی select ہو گیا ہے اس میں minimum 19 ہے اس میں میں 19 ہے اس میں 26 ہے اس میں 23 ہے کچھ formula's یہاں given ہیں اور کچھ اگر ہم چاہیں خود سے بھی کر سکتے ہیں خود سے ہم اس میں formula's enter کر سکتے ہیں اب میں چاہتی ہوں ان تینوں کا صرف average find out کرنا چاہوں یہ تو ہو چکا ہے already ان تینوں کا صرف average یا میں کوئی اور سبجیکٹ ان چاروں کا suppose صرف average یہ والا نہ ہو ادھر کوئی given ہے مطلب specifically خاص یا یہاں پہ میں کوئی اور subject add کروں یا اس طرح اس کو میں add کرنا چاہوں اس کو چاہوں ان کا میں average find out کرنا چاہوں مگر یہ والا اس میں include نہ ہو تو اس میں ہم کیا کریں گے یہاں پہ جو بھی given ہوگا اس میں ہم two لکھتے ہیں اس کو include کر کیے بغیر equal لکھا وہی طریقہ پھر parenthesis اس لیے کرتی ہوں کیونکہ یہ سب پہ divide ہو جائے وہ number تو یہ چار ہو اب یہ ہے میرے پاس e6 f6 g6 e6 plus f6 plus g6 plus h 6 اگر میں موس کے تو یہ سارے مینیم والا کولم بھی آجائے گا یہ ڈیو 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 یہاں پہنی